بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خورم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھک نیوز ایچ ٹی ملتان آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں خاص مہمان ہیں اور سیاسی ان کا سترہ سالہ کیریئر ہے بہت ہی مشہور جنوبی پنجاب کی ایک سیلیبریٹی ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ورک ہے ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں ڈاکٹر روبینا اختر سیاسی رہنما ہے اور پاکستان طریقہ انصاف وومن جنوبی پنجاب کی ایکس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں آج ہم ان کے گھر پر موجود ہیں ان سے کچھ سوالات کریں گے سیاست کے حوالے سے اور جو ماشاءاللہ سے ان کا جو پروفیشن ہے وہ ڈاکٹر ہیں ان کے حوالے سے ان کے پوچھیں گے لائی فیسٹائل کیسے ہے آج ہم ان سے ملواتے ہیں آپ کو آپ بھی انجوائی کریں سنیں ان کی باتوں کو غور سے دیکھیں اسلام علیکم پہلے تو میں خورم آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں اور بیٹک نیوز کا کہ آپ نے مجھے یہ آنر دیا اور اپنی چیزیں بتانے کا آپ نے مجھے کہا دیکھیں میں ایک گائنکولوجز تو ہوئی ہوں میں نے اپنا رننگ چھو ہے وہ میرا کلینک ہے میں اپنا چلا رہی ہوں پچھلے اٹھارہ سال سے تو اصل بات یہ ہے کہ اور سترہ سال سے میں تحریک انصاف میں بھی ہوں یعنی کہ میرا نیا نیا ہسپیٹل تھا جب خان صاحب کی پارٹی کو لوگ ٹانگا پارٹی کہا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس کو جوائن کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پائنئر میں سے ہیں اور میرا تو خون بھی تحریک انصاف کی رگوں میں شامل ہے کیونکہ جسٹ جسے کہتے ہیں نا جوائن کرنے کے کچھ مہینوں بعد خان صاحب ساؤت منجاب کے دورے پہ آئے تھا تو میں اوپر سے سٹیج سے گری تھی اور میرا سر بھی پھٹ گیا تھا اور خان صاحب اس جلسے میں تھے اور سات ٹانکیں میرے سر پہ آئے تھے اور پھر اگلے دن سو نائس آف ہم کے وہ مجھے پوچھنے بھی آئے تھے اور ہارون رشید صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے جو صاحب ہی بڑے مشہور ہیں اور میرے گھر آئے تھے مجھے پوچھنے کے لیے تو میرا کیریئر سترہ سال پہ محیط ہے اور اس کے بعد جب میں نے جوائن کیا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اگر سے میرا پروفیشن جو ہے وہ بہت آپ کو پتہ ہے بیزی پروفیشن ہے لیکن میں نے اس چیز کو ایک سائیڈ پہ رکھا مرکز سائیڈ پہ نہیں رکھا میں سمجھتے کہ ساتھ ساتھ چلایا اسے بھی کیا اور سیاست کو بھی کیا اور میں نے پھر رہیم جہار خان سے لے کے وزیرستان تک میں نے جو ہے وہ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں ہم خان صاحب کے لیے نہیں گئے ہم نے جلسوں میں دھرنوں میں مطلب کہ جو پروٹیسٹ تھے ایبن امریکہ کے خلاف یہاں پروٹیسٹ کرنا مہنگائی کے خلاف مطلب کہ ایچ ایڈ ایوری جو تھی وہ ہم نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور الحمدللہ دو دفعہ میں ساؤت پنجاب کی پریزیڈنٹ بنی اور اس کے بعد جب وومن بنگ کی اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلا وومن کنونشن دیا تھا اس وقت کے جو سٹنگ فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب تو وہ جہاں آئے تھے انہوں نے بہت بڑا کنونشن تھا اور انہوں نے تعریف کی تھی سکسیسفل کنونشن تھا اب جہاں تک خیال ہے کہ میں نے دیکھیں پھر میں نے اپلائی بھی ہمیشہ کیا میں چاہے انٹرپارٹی الیکشن تھے چاہے جنرل الیکشن تھے چاہے سینٹ کا ایون الیکشن تھا اور مزید کی بات ہے کہ دیکھیں کہ ہر دفعہ میرے کاغذات سب نے کہا سینٹ میں میرے کاغذات ایکسپٹ بھی ہو گئے تھے تو ٹکٹ نہیں ملا لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں دیا کیا کبھی میں نے پروٹیسٹ نہیں کیا کبھی میں نے خان صاحب سے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ جو دیڈیکیٹڈ ورکر ہوتے ہیں وہ صرف دیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو کبھی وہ نہیں کرتے کہ ہمیں پارٹی نے کچھ دیا یا نہیں دیا ان کے پاس ایک ویجن ہوتا ہے اور ہمارے ایک ویجن تھا کہ ہم نے خان صاحب کو وزیراعظم بنانا ہے اور وہ ماشاءاللہ بنے بھی چلے جو حالات ہیں جو ہوا ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ نو مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کس نے کرایا کس نے نہ کرایا وہ تو ابھی ایک سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ایک وقت آئے گا تاریخ بتائے گی کہ اصل اس کے وہ جو تھے نا وہ کون تھے اس کے جو اصل محرک تھے کیا تھے اور کس نے کروایا لیکن یہ ہے کہ اب میں نے جو ہے وہ جنرل ایکشن میں بھی اپلائے کیا تھا اس کے بعد میں نے اب جو خاص جو اب ہے زمنی ایکشن ہو رہے ہیں ون فورٹی ایٹ اس میں بھی میں نے اپلائے کیا اور میں امید کرتی ہوں کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر نہ ملا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا لائے عمل تہہ کرنا ہے میں نے اچھا ڈاکٹر صاحب ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ این نے ون فورٹی ایٹ کا زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں انیس مائی کو تو آپ نے کاغذات وغیرہ جمع کروا دی ہیں اور اب کس طرح سے پاٹسپیڈ کر رہی ہیں پارٹی کے تھوڑ کر رہی ہیں یا آزاد کر رہی ہیں دیکھیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ ون فورٹی ایٹ کا تو میں سمجھ دیوں کہ ہم جیسے سیاسی رہنماؤں کو ضرور آگے آنا چاہئے کیونکہ دیکھیں میں دو دفعہ میں نے جیلیں بھی برداشت کی ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں سچے ہیں کھرے ہیں کبھی آپ مطلب کہ ایک جو ویل ریپیوٹڈ پرسن اور میرا خیال ہے کہ جو ملک کے آج کل حالات ہیں اس کو ضرور پارٹسپیٹ کرنا چاہیے چاہے اس کو جتنی بھی مشکلات آئیں اب یہ ہے کہ جہاں تک ون فورٹی ایٹ میں اپلائی کرنے کا سوال میں نے کیا ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ون فورٹی ایٹ سے آپ کینڈیڈیٹ ہیں ٹھیک ہے قومی اسمبلی کی ملتان سے آپ کا کیا ویجن ہے ایسا کہ ویجن بتائیں جو عوام ہے اس حلقے کی وہ آپ کو کیوں ووٹ دے کیونکہ وہ پچھلے ستر سال سے اسی آٹے کی چکی میں پس رہے ہیں لولی پاپ دیے جاتے ہیں مختلف سیاستدان پارٹیوں کی طرف سے آپ کے پاس ایسا کیا ویجن ہے کہ آپ عوام سے ووٹ لیں اور ایوان میں جا کے پھر آپ بھی ویسے ہی کان جو ہے بند کر کے آنکھیں بند کر کے آپ سو جائیں پانچ سال تو عوام آپ کو ووٹ کیوں دے تھوڑا سا ویجن بتائیں دیکھیں یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں اس کا میرے پاس ایک جواب ہے کہ جب اگر عوام صرف اتنا احساس کر لینا کہ جو لیڈر آپ کے پاس آیا ہے اس کا پریویس کیریئر کیا ہے اس نے پیچھلا اس کا جو ہے اس کی جو زندگی گزری ہے وہ کس طرح سے کیا وہ ایک بیمان شخص کے طور پر مشہور ہے کیا وہ ایک کرپ شخص کے طور پر مشہور ہے کیا اگر وہ ایک سچا اور ایماندار شخص کے طور پر مشہور ہے دیکھیں میں اٹھارہ انیس سال سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنا ہسپٹل چلا رہی ہوں اور آپ یقین کریں کہ عید ہو چاہے شبرات ہو چاہے کوئی بھی امپورٹنٹ ہو اگر کیس آگیا ہے کوئی امرجنسی آگئی ہے میں کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بچوں کو ابھی کپڑے نہیں پہنائی کہ ابھی کھانا نہیں کھایا اید کا اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو شخص اپنے پروفیشن کے ساتھ اتنا آنیسٹ ہے وہ کیسے اپنے عوام کے ساتھ ان کا ووٹ لے کے ان کے ساتھ دس آنیسٹ ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جب آپ نے ایک دوسری بات ہے کہ میرا منشور ہے اس حلقے کے لیے دہی علاقہ ہے اور اس میں بہت زیادہ قسم پرسی ہے میرا جو ہے وہ ویژن یہ ہے کہ میں اس حلقے کے عوام کو اس حلقے کے عوام کو میں ان کو شعور دوں میں ان کو آگہی فرام کروں میں ان کو تعلیم اور تربیت ان کا انتظام کروں گی میں خواتین کے لیے وہاں پہ سکولوں کے لیے میں کوشش کروں گی میں وہاں پہ فری ڈسپینسریاں کھلواؤں گی میں نوجوانوں کے لیے تربیت جو ہے ان کی ورکشاپ پر کھلواؤنے کی کوشش کروں گی پارلیمنٹ میں جا کے آواز اٹھاؤں گی تاکہ ان کو باہر بھیجوایا جا سکے ان کو ملک کے کارامت شہری بنایا جا سکے وہ ملک میں کام کریں باہر کام کریں ان کے لیے خواتین کے لیے اور ممر لوگوں کے لیے بھی جو بزرگ ہیں وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے ان کو کہتا ہے تسبیح کریں آپ نے کیا کرنے آپ تسبیح پڑھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی سکل ایسی ہو کہ وہ گھر بیٹھے جو ہے نا اپنا وہ انکم اور اپنے وہ آمد نہیں کریں تاکہ جو ہے وہ کسی پر بوجھ نہ بن سکیں تو اور دوسری تیسری باج ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا حلقہ صاف ستھرا اس کے سیورج لائن ہے اس کی گلیاں اس کی سڑکیں وہ بہترین ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو حلقہ 148 ہو وہ ایک مثال بنے پورے پاکستان کے لئے اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا آپ کے اس 148 سے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں بڑے بڑے برج ہیں اور نامی گرامی شخصیت ہیں گلانی صاحب کے بیٹے بیس پہ موجود ہے جو اس ٹیمپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بہت سے ایسے نام ہیں تو آپ کا سترہ سالہ کیریئر ابھی جو جنرل الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھ لی کہ کافی زیادہ اوبجیکشن اٹھائے گئے دھانلی ہوئی ہے اس طرح جتائے گئے تو آپ اس ٹیمپ پر اتنے بڑے برجوں کے آگے آپ حصہ لینے جا رہی ہیں اب کیا سمجھتی ہیں کہ عوام اس ٹیمپ پر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ ریجیکٹ کر کے اور آپ کو ووٹ دیں گی اور آپ کو جتوائیں گی اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا گلانی خاندان بہت ہی مضبوط مانا جاتا ہے ملتان میں اب جو این اے ون فوٹی ایٹ پہ جو کینڈیڈٹ کھڑے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں کاسم گلانی آپ ان کے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہیں اور یہ ایک برج کے آگے آپ سمجھتے پہاڑ کے آگے آپ ایک سٹینڈ لے رہی ہیں ایک ون مومن آپ کا صرف کیریر سترہ سالہ سیاست پہ ہے اور آپ نے ایک اپنا سلوگن بنایا ہے سچی خریب با کردار پار لگائی گی کشتی پار کچھ آپ بتا دیجئے عوام کو تو آپ کو عوام ووٹ کیسے دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہونے جا رہا ہے آپ کا سوال بہت زبردست ہے نو ڈاؤٹ کے بڑے بڑے خاندان اس حلقے میں آئے ہیں اور میں ان سب کی بہت عزت کرتی ہوں بکاوز ہم بچپن سے ان کے نام سنتے آئے ہیں اور نو ڈاؤٹ کے انہوں نے ستر سال سے دو تین جو نام آ رہے ہیں بڑے بڑے بہت بڑے بڑے وہ اس پہ حکومت کر رہے ہیں ملتان پہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کسی کو تو آگے بڑھنا ہے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے وہ اپنی محنت کریں لیکن جہاں تک میرا ویجن ہے میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں نئی چہرے آنے چاہیئے دیکھیں گلانی صاحب کا جہاں تک تلق ہے ماشاءاللہ وہ اس وقت ٹاپ کی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں سینٹ میں چلے گئے ہیں ان کے ماشاءاللہ دو بیٹے بھی قومی اسمبلی کے جو ہے وہ ایمینے ہیں تو کیا سارا خاندہ ہیں پھر بات تو وہی ہو گئی نا کہ مروسی 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 تو اگر کوئی آگے آنا چاہتا ہے اگر کوئی عوام یہ دیکھیں کہ دیکھیں آپ ایک پڑے لکھے کو آپ ایک جو ویجن رکھتا ہے جو سترہ سال سے جس کا کیریئر ہے اور اس کی سیاست پہ کوئی داغ نہیں ہے میں آپ کو یہ گیرنٹی کرتی ہوں کہ بے شک پہ میں یہ نہیں کہ اپنی تعریف کر رہی ہوں میں سترہ سالہ کیریئر پہ کوئی داغ نہیں ہے تو کیا اگر وہ آگے آنا چاہتی ہے وہ بڑھنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور اس پہ اب فیصلہ کرنا ہے عوام نے کہ عوام جو ہے نا وہ کیا چیز سوچتی ہے کس طرح سے آگے وہ بڑھنا چاہتی ہے میرا تو صرف ایک سلوگن ہے جو میں کہتی ہوں جو میں انشاءاللہ حلقے والوں کو بھی کہوں گی کہ چمکے سورج دھلے یہ رات اور ہو بس عوام کا راج جی یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر روبینا اختر سیاسی رہنما کافی مشہور جنوبی پنجاب کی پرسنیلٹی ہیں اور کافی ان کے نا فورٹی ایٹ کے حوالے سے اور یہ کینڈیڈیٹ ہیں نا فورٹی ایٹ ملتان سے قومی اسمبلی کی اور بڑے اچھے انہوں نے جواب دیئے اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس کو سلیک کرتے ہیں اور ایوان تک لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اس حلقے کے مسائل کو حل کر سگے یہ ہم چھوڑتے ہیں آپ پر اجازت دیجئے گا خدا حافظ